اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہو اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھراؤ جلاو کی ترغیب دیں اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا وہ بھی دگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں مجھے احساس ہے اس چیز کا مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کوئی دگری لے کے باہر نکلتے ہو اپنے کالج سے اپنے یونیورسٹی سے تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے آپ کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم مفت کی روٹیاں توڑے ہو تم ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہے تم گھر کے اوپر بوجھ بنے ہو تم ہم فیملی کے اوپر بوجھ بنے ہو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں لیکن آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ دگری میں آپ نے میند کر لی آپ نے سب کچھ کر لیا اس کے بعد آپ اپنی دگری لے کر دروازے دروازے پہ جاتے ہو لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا اور میں یہ پھر سے کہتی ہوں کہ ساٹھ ہزار روپیہ مہینہ تھوڑا ہے لیکن کم از کم آغاز ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کو آپ جس بھی پارٹی سے بلونگ کرتے ہو گے انٹرویوز کے دوران یا آپ کی شورٹ لسٹنگ کے دوران کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے اگر مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری ملے گی مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری نہیں ملے گی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی سے کسی نے یہ پوچھا سوال میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی نوجوانوں کی بات کرتا ہے کہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے بات کرتا ہے میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوئے سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا اس لیے مجھے آپ سے کچھ دل کی باتیں آج کرنی ہے کیونکہ نوجوان یہاں پر بیٹھیں نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے لیکن کوئی نوجوان مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے چھ سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پر نوکری ملی میں بھی آج بڑھ کے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاو کرنے لگی ہوں یہ تو بہت آسان کامیں کرنا کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تظلیل کس طرح کرنی ہے کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے کسی کی عزت کس طرح اچھاننی ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے